بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خوش آمدی یہ اپس پر یہاں سے جروع ہوتی ہے کہ فریدہ جو ہے وہ چائے لے کے واپس آ جاتی ہے تو اس کو ملیہ کہتی ہے کیا ہوا بیٹی تم یہ واپس لے آئی ہو تو وہ کہتی ہے کہ احمد بن صاحب کو یہ پسند نہیں آئی ہے تو میں دوبارہ بنا دیتی ہوں کہتی ہے اچھا کہتی کوئی بات نہیں تم فکر نہ کرو اور یہ بھی تھوڑا دیسٹرپ ہے اور اس وجہ سے اس طرح کر رہا ہے اس کو فنان والی کافی بہت پسند ہے تم اس طرح بنا لو فریدہ کہتی ہے میں بنا لی ہوں یہاں پہ نارن اور کمال جو ہے وہ بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ اس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں کمال کہتا ہے کہ یہ میں یہ لمحے جینے آ چاہتا ہوں اور میں تمہارے ساتھ سپرینٹ کرنا چاہتا ہوں آگے لے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ فریدہ سوچ رہی ہوتی ہے اور ساتھ کوفی بنا رہی ہوتی ہے اس کے بعد ہم احمد کو دیکھتے ہیں کہ احمد غصے میں بیٹھا ہوتا ہے کہ جب فریدہ اس کے پاس چائے دوبارہ لے کے آتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ چائے نہیں پی نی ہے اور واپس لے جو اب تو کھانے کا وقت ہے تو جب وہ واپس جاتی ہے تو آگے ملی کے ہوتی ہے ملی کے کہتی کیا ہوا کہتی میں نے غوری نہیں کیا کہ اب تو کھانے کا وقت ہے ملی کے اس سے لے لیتے ہیں کہتی تیار ہے تم لے جاؤ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ واپسی کی تیاری کرتے ہیں نارن اور کمال گر واپس آ رہے ہوتے ہیں ان کے آنے سے پہلے جو اس کی بہن ہوتی ہے کیمرو وہ اس کی بیٹی کو دیکھتی ہے کہ وہ باہت جا کے کھیل رہی ہے وہ کہتی ہے کہ دیکھو تمہارے ساتھ میں کیا کرتی ہوں اور تمہارا باپ جو ہے تو وہ تم سے کتنا پیار کرتا ہے وہ تمہیں ابھی پتا چل جائے گا وہ پھر آگے کہتی ہے تم اکیلے کے لئے کھیل رہی ہو اور کیا کہتی ہے تمہارے پاپا تمہارے ساتھ نہیں کھیل رہے وہ بتاتی ہے کہ میرے پاپا باہر گئے ہیں وہ کہتی ہے ہاں وہ تمہارے پاپا شادی کر رہی ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مال اور نارن واپس آ جاتے ہیں تو مثال جو ہے وہ جاتی ہے اپنے بابا کے پاس اور نارن سے کہتی ہے تم میرے بابا کے ساتھ شادی کر رہی ہو پھر وہ بڑے حیران ہو کہ اس کی طرف دیکھتی ہیں تو وہ کیمرو کہتی ہے میں نے سمجھا شاید اس کو پتا ہے تو اس کے بعد وہ بہت خوش ہوتی ہے لیکن کیمرو کا سارا یہ پلان خراب ہو جاتا ہے تو وہ نارن لے کے اس کو اندر چلی جاتی ہے یہاں پہ اس کی والدہ جو ہے وہ سن لیتی ہے کہ اس کی بیٹی جو ہے وہ شادی کر رہی ہے تو بہت خوش ہوتی ہے ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ فریدے جو ہے وہ بچے کے کمرے میں آتی ہے اور وہاں پہ اپنی بابی کو فون کرنے ہی کوشش کرتی ہے کافی کوشش کرتی ہے بار بار فون کرتی ہے لیکن وہ نہیں اٹھاتی تو اس کے بعد وہ بچہ اٹھ جاتا وہ اس کو اٹھا لیتی ہے کہتی ہے میں نے تمہیں اٹھایا اور یہیں پہ ملے کے آ جاتی ملے کے کہتی ہے کہ دیکھو تم نے کیا اس کے بات کی ہے ایمر کے ساتھ وہ کہتی ہے نہیں ابھی یہ موقع نہیں ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نارین اور کیمرو اور سارے بیٹھ ہوتے ہیں اور وہ آگے کہتی ہے کہ سیری آگے کہتی ہے کہ اب شادی کا الباس بھی سیلیکٹ کرو جس پر کیمرو کو کافی غصہ آتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو فریدے ہوتی ہے وہ ایمر کے لیے ناشتہ لے کے جاتی ہے اور وہاں پر اس کو فون آ جاتا ہے تو وہ ایمر کہتا ہے تم نے اپنے گھر والوں کو نہیں بتایا کہ ڈیوٹی کے وقت تمہیں کوئی بھی فون نہیں کرے گا وہ کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے اس کے بعد وہ وہاں سے کھانا اٹھانے لگتی ہے تو کہتی ہے میں لے جاتیوں تو چائے گر جاتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ تمہیں تو یہ بھی نہیں آتا اور پھر وہ کہتا ہے تمہیں میں نے دوبارہ کہا کہ تم فون کو بند کرو پھر وہ ایک دو باتیں اور کرتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ میں تمہاری ملازموں کو غلام نہیں ہوں اس کو ایمر کو کافی غصہ آتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سارے بیٹھے ہوتے ہیں کمرو جو ہے باتیں سن رہی ہوتی ہیں وہ سارے شادی کی تیاری میں کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہ یہ کریں گے اور باتیں کرتے ہیں ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے اس کی بیٹی کمال کی بیٹی اپنے کمرے میں ہوتی ہے اور اس کے پاس ہی کمرو ہوتی ہے اور وہ اس کو ورگ لانے کی کوشش کرتی ہے یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ فرید جو ہے کمرے میں آتی ہے اور بچے کے ساتھ باتیں جانتے کرنا شروع کر دیتی ہے اور ساتھ ہی اپنی بھابی کو فون بھی کرتی ہے لیکن وہ اس کی بھاوی جو اس کا فون نہیں اٹھاتی تو کافی پریشان ہوتی ہے تو یہاں پہ جو ملکیں ہوتی ہیں اس کو دلاسہ وغیرہ دیتی ہے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شادی کا جوڑا سیلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں نارن اور سیریا لیکن جو جوڑا سیلیکٹ کرتے ہیں جب اس مارکیاں کمپنی والے کو کول کرتے ہیں تو وہ کہتی ہے ڈیزائنر کے یہ تو ہمارا سیل ہو گیا اور اس کے لئے کمز کب تین ماں پہلے آرڈر دینا ہوتا ہے اور اب ہمارے پاس نہیں ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نارن کو آکے کمرو کہتی ہے کہ تمہاری بیٹی جو ہے وہ تمہیں بلا رہی ہے وہ کہتے ہیں مجھے کہانی سناو پوریوں والی وہ پھر جب کمرے میں جانے لگتے ہیں تو وہاں پر اس کی والدہ اس کو کہانی سنا رہی ہوتی ہے نارن کی والدہ اس کو وہی سٹوری سناتی ہے جو بچ میں میں نارن کو سنایا کرتی تھی وہی نارن اندر آ جاتی ہے وہ کہتی ہے کہ یہ نہیں سنانی تھی اور اس کا کوئی انڈ نہیں ہے اس کے بعد اس کی والدہ وہاں سے چلی جاتی ہے تو وہ اس کو کہتی ہے کہ اس طرح کی کوئی سٹوری نہیں ہے اور کوئی انڈ نہیں ہے ماں باہر جا کے رونا شروع کر دیتی ہے یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایمر ہوتا ہے فریدے کمرے میں سے باہر آتی ہے وہی سے ایمر بھی باہر آ جاتا ہے اپنے اوفیس میں سے تو وہ اس کو کہتی ہے کہ مجھے بچے کے لیے فلان چیز لینے کے لیے جانا ہے تو کیا میں چلی جاؤں ایمر کوئی جواب دیے بغیر وہاں سے چلا جاتا ہے اور کمرے میں جا کے کچھ لکھنا شروع کر دیتا ہے جب فریدے اس کے پاس پہنچتی ہے اسے پہنچنے سے پہلے وہ ایک کافی لمبا ایک لیٹر لکھتا ہے ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ کمال جہاں وہ نارن کے پاس بیٹھا ہوتا اور اس کو کہتا ہے کہ ہم جو ہے تیاریاں بڑی اچھی طرح کریں گے اور ہم انشاءاللہ یہ وقت بھی بہت جلدی سے گزاریں گے اور یہ بہت دیر ہو گئی ہے اور اس کو جلدی جلدی ختم کریں گے یہاں میں تمہیں تمام خوشیاں دوں گا جو باتیں جو ہیں وہ کمرو سن رہی ہوتی ہے اور ساتھ جیلس ہو رہی ہوتی ہے تو اسی دورانے جو کمال ہے وہ تو کر لیتا ہے جو کمرو کو بالکلی پسند نہیں آتا پھر وہ نارنی کہتا ہے کہ کوئی دیکھ نہ لے اور اس طرح اچھا ہی لگتا کہ مال کہتا ہے اب جو کسی نے دیکھنا ہے دیکھ لیں اس کے بعد کمرو جو ہے وہاں پہ غصے میں کھڑی ہوتی ہے اور کافی اس کا پارہ ہائی ہو جاتا ہے ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ فریدے جو ہے اپنی بھابی کو بار بار کال کر رہی ہے لیکن اس کی بھابی جو وہ فون نہیں اٹھاتی پھر فریدے ایمر کے پاس واپس جاتی ہے اور اس کو جا کے کافی دیتی ہے تو ایمر جو ہے اس کو ایک لیٹر دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس کو پڑھو فریدے کہتا ہے یہ کیا ہے ایمر کہتا ہے کہ پہلے اس کو پڑھو اور پڑھنے کے بعد پھر بتاؤ جس پہ لکھا ہوتا ہے کہ میں کسی بھی سوال کا جواب نہیں دوں گی اور میں اوبر ٹائم کا یہاں پہ کوئی معافضہ نہیں ہوگا ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیمرو جو ہے وہ اپنی والدہ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے اور اس کے والدہ کہتی ہے کہ تم چلو ہم اپنی پیکنگ کرو ہم اپنے گھر جا رہے ہیں وہ کہتی والدہ مجھے گھر واپس نہیں جا رہا میں یہاں پہ بہت خوش ہوں کہتی نہیں بیٹا تم یہاں پہ خوش نہیں ہو تمہاری حالت مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی ہے تم پہ مجھے کچھ شک گزر رہا ہے وہ کہتی بلکل بھی نہیں یہاں پہ ہم ایمر کو دیکھتے ہیں وہ ایمر جس پہ لکھا ہوتا ہے کہ اوبر ٹائم نہیں کرنا اگر اوبر ٹائم ہوگا تو اس کو کوئی معافضہ نہیں ملے گا اور اس کے علاوہ کسی سوال کا کوئی جواب نہیں ہوگا